سورة البقرہ کی آیت نمبر 151 سے آن ورڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولم منکم يتلو علیکم آیاتنا جیسا کہ ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف اپنا رسول جو تم پر تلاوت کرتے ہیں ہماری آیات وَيُزَكِّكُمْ اور تمہیں پاک کرتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں پاک کرنے کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے پچھلی کلاسوں میں صورت البکرہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائی تھی جس میں ترتیب کا تھوڑا فرق تھا اور میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی نے اس ترتیب کو پھر درست کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی آیات تلاوت کرنی ہے اس کی وجہ سے تذکیہ نفس کرنا ہے اور پھر تعلیم دینی ہے کتاب اور حکمت کی اب یہ اللہ کی طرف سے آیا تو اللہ تعالی نے اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے یہاں تو اس کی کنکلوین ہوئی ہے کہ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ وہ تمہیں ایسی باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے یہی آیت جب آئے گی سورہ علی عمران میں ون سکسٹی فور نمبر آیت چونکہ البکرہ اور علی عمران جوڑا ہے تو جوڑے میں چند ایک آیات ایسی ہوتی ہیں جو دونوں صورتوں میں آ رہی ہوتی ہیں وہاں ذرا تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ ہے وہاں پہ الفاظ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَ بے شک یہ اللہ کا احسان ہے جس نے مومنین میں سے ہی انہی کے جانوں میں سے انہی کی سپیشز میں سے انہی کے خاندان میں سے ایک رسول کو مبوس کیا يَتْرُ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِلْكَانُ مِنْ قَبْلُ الْأَفِيُّ وَلَى الْمُّبِينَ وہاں پہ یہ الفاظ ہے کہ وہ ان پر اللہ کی آیات علاوت کرتے ہیں انہیں پاک کرتے ہیں قرآن کے ذریعے پھر انہیں کتابوں حکمت سکھاتے ہیں یعنی قرآن اور سنت اور اس سے پہلے بے شک وہ کھلی گمراہی میں تھے یعنی صحابہ اکرام علی مردوان بھی قرآن آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا فرمایا پوری دنیا کا امام بنایا اور معذرت کے ساتھ ہم قرآن آنے کے بعد بھی گمراہی میں ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں اور قرآن اگر کوئی زیادہ سے زیادہ بھی جنت کرتا ہے پڑھنے کی تو صرف تلاوت کرنے کی ترجمہ اگر بات کی جائے تو علماء خود ہی روک دیتے ہیں کہ کہیں کوئی ترجمہ پڑھے گا تو وہ پھر ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف باتے ہیں کرنا شروع کر دے گا پھر وہ کہتے ہیں جی ڈریکٹ نہیں قرآن پڑھنا چاہیے آپ کسی عالم سے پڑھیں تو اس میں میں ان کو پھر الزامی جواب فقی کے طور پر انٹی وینم دیتا ہوں کہ ہم ڈریکٹ پڑھ بھی کوئی نہیں رہے عام آدمی جو بچارہ عربی نہیں جانتا وہ کیسے قرآن ڈریکٹ ترجمہ سے پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو ترجمہ کرنا ہی نہیں آتا وہ تو یا عمضہ بریلوی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے یا عیشل لیتانوی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے یا جونہ گڑی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے یا فتح محمد جلندری سے یا محدودی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ ترجمہ تو ان لوگوں نے کی ہے جن لوگوں کو آپ کے جتنے آج کے علماء جو آپ کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں ان سے زیادہ ان کی بہتر عربی تھی انہوں نے اس سے بہتر الفاظ کا چناؤ کر کے آپ کی اپنی نیٹیو لینگویج اردو کے اندر ترجمہ کر دیا اب اردو تو ہماری زبان ہے نا آپ کو یہ تو نہیں کہا سکتا کہ اردو سیکھیں جا کے تو اس پہ بھی اگلی بات سن لیں صاحب اکرام میں گنتی کے لوگ تھے جو عربی لکھنا پڑھنا جانتے تھے صرف عربی وہ بولتے تھے کیونکہ ان کی نیٹیو لینگویج تھی تو وہ سن سن کے اپنی زبان میں بات سن سن کے ان کو اللہ نے ہدایت دے دی تو آج کا مسلمان کم از کم اس حوالے سے ایک سٹیپ آگے ہے کہ وہ اردو پڑھ تو سکتے ہیں نا صاحب اکرام تو عربی پڑھ بھی نہیں سکتے تھے تو جب اردو زبان کے اندر بڑے علمان ہیں جن پر آپ کا اعتبار تھا بریلویوں کا اعتبار حمزہ بریلوی پہ تھا دیوبندیوں کا اشربی تھانوی پہ تھا اور اہلِ حدیث کا جنہ گڑی صاحب پہ تھا اہلِ تشیعہ کا فرمان علی شاہ صاحب کے اوپر تھا اور اگر کوئی عام سادہ سے مسلمان ہے فتم حمد جنندری اور مدودی صاحب پہ اعتبار کرتے ہیں تو انہوں نے اسی طریقے سے آپ کی زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر دی ہے اب تو کوئی لینگویج کا بیریر بھی نہیں اب آپ کو کیا تکلیف ہے پڑھنے سے تکلیف یہ ہے اصل میں کہ جو ان کے بابوں نے ان کو قائد و نظریات بتائے ہیں نا اور جو انہوں نے اپنی عوام کو سکھائے ہیں جب کوئی قرآن پڑھے گا تو وہ ان کے اگینسٹ کوسٹنز اٹھائے گا اور سب سے بڑا فتنہ ہمارے سب کانٹینٹ میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم تکلید کا فتنہ ہے کہ اندے بن کے آپ نے کسی کے پیچھے چلنا ہے اس میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ 197 وہ آپ دیکھیں اب جب بندہ کو قرآن پڑھے گا تو وہ پورا قرآن بیسیوں مرتبہ پڑھ لے ترجمے کے ساتھ یا ایون جسے عربی آتی ہے وہ بھی وہ ایک ریزلٹ پہ پہنچے گا کہ قرآن تو صرف دو ایبسلوٹ اطاعتوں کی بات کرتا ہے اتیع اللہ و اتیع الرسول ایک تیسی اطاعت کا سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ذکر ہے و اولی الامری منکم لیکن اسے بھی مشروط کیا ف ان تنازعتم فی شئین فردوو الاللہ والرسول کہ اگر حکومنان سے بھی جگڑا ہوا تو قرآن و سنت سے فیصلہ کرنا ہے تیسرے تو کسی کی اطاعت ہے ہی نہیں تیسرہ تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کے پیشے آپ نے اندھے مان کے چلنا ہے تو تقلید تو قرآن حکیم جو ہے نا ورڈ کے پر مارد ہے کیونکہ اتیع اللہ و اتیع الرسول ہے جن آیات سے ایرزلٹ نکالتے بھی ہیں وہ بھی یہ نہیں ہے وہ تو ہے فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں علم نہ ہو تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو اچھا وہ علم والے کون سے ہو جن سے پوچھا کرو تو بریلوی کہیں گے وہ بریلوی ہوں تو اس کا مطلب دیوبندیوں کے جتنے علماء ڈھگریوں والے سب فارغ کیونکہ علم والے تو نہیں ہیں وہ ان کے نزدیک دیوبندیوں سے پوچھیں گے وہ کہ ہمارے مفتیہ تو بریلوی سارے علم والے فارغ تو یہ جو آپ کو علماء رہتا ہے انہوں سے پوچھ پوچھ کے چلیں یہ بھی آپ کے ساتھ دو نمری کر رہے ہیں اصل وہ کہہ رہے ہیں ہمارے علماء سے پوچھ کے چلیں تو سر آپ کے علماء سے کیوں دوسروں سے کیوں نہیں ہم کہتے ہیں سب سے پوچھیں کمپیرٹیو سٹیڈی کریں پھر دیکھیں کس کی بات صحیح ہے ترجمہ سب نے آلموسٹ الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے ایک جیسے ہی کیا ہوا ہے تو روکتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو لوگ ہم سے آگے سوال کریں گے بھئی اماموں کا تو قرآن پاک میں ذکر ہی کہیں موجود نہیں ہے اوہ یار قرآن میں تو ابوبکر عمار عثمان علی کا نام نہیں آیا تو اماموں کا نام کہاں سے آنا ہے تو انہوں نے اپنے اماموں کے نام پر جو فرقے کھڑے کی ہیں جس میں اماموں کا کوئی غصور نہیں ہے جس نہ کہ عیسیٰ ابن مریم کے نام پر شرک کھڑا کیا گیا عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا والا آخرہ ہے تو یہ ان کی تقلید پھاس جائے گی اس میں اچھا اس سے آگے ایک سٹیپ یہ تو وہ بڑی موٹی چیز ہے عقیدہ توحید کی اگر آپ بات کریں گے تو انہوں نے تو بابوں سے پکارنا بابوں کو بیچ میں ڈالنا کیا ہوئے وہ تو پہلے صفحے پہ ہر طرح کا دھوکہ ان کا اس حوالے سے فارغ ہو جائے گا قرآن تو صرف ایک شخصیت کو جانتا ہے اور وہ محمد رسول اللہ ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی جس بندے کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے ان کے ریفرنسے ہو رہی ہوتی ہے اگلے انبیاء کا اگر ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے کہ وہ اس زمانے میں ایکویلنٹو محمد رسول اللہ تھے اپنے وقت کے لوگوں کے لیے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم السلام اجمعین سبحان ربکا رب العزت عمّا يسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تو یہ سب کچھ فارغ ہو جائیں گے اس لیے قرآن نہیں آپ کو کبھی بھی ترجمہ سے پڑھنے دیں گے اور اس طرح کے لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کریں گے میں نے یوٹیوب کے پر ایک میری ویڈیو ہے قرآن حکیم کے آٹھ تراجم اور علماء کا دھوکہ جو انہوں نے یہ پبلی کو دھوکہ دیا تھا نہیں جی آپ ترجمہ پڑھیں گے لوگوں نے ترجمہ ہی بدل دی ہیں ایسا انہیں وہ رنگ میں بھانگ ڈالتے ہیں جناب یہ رنگ میں بھانگ آج تک کسی فیزس کے پروفیسر نے کیمسٹری کے پروفیسر نے بیالو جی کے پروفیسر نے نہیں ڈالا کہ جناب لوگوں نے کتابی بدل نہیں ہے اور اللہ کی کتاب جو بدلی نہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ رنگ میں بھانگ ڈالتے ہیں اچھا قرآن کی ترجمہ ہی بدل دیئے ہیں تو اس کا ملہ ہے قرآن کی فضل تو ختم ہوگی قرآن کا ترجمہ کہیں بھی اللہ کے فضل سے نہیں بدلا قرآن کی تفسیر بدلی گئی ہے اور قرآن اپنے اقائد کے اعتبار سے کسی تفسیر کا محتاج نہیں ہے قرآن تو خود تفسیر کیا گیا ہے کتاب انفسیلت آیاتو یہ وہ کتاب ہے جس کی کتاب کی آیات اللہ نے خود تفسیر سے بیان فرما دی ہے تو اس میں میں نے قرآن حکیم کے آٹھ تراجم دکھائے تھے تمام مقادمے فکر کے پھر ایک ایک فرقے میں بھی جو مختلف علماء نے کیا وہ بھی دکھائے تھے کہ یہ تو آپ کے آپس میں منی ترجمے ملتے لیکن مفہوم صاحب کا ایک ہے کوئی بسم اللہ کا ترجمہ کر رہا ہے اللہ کے نام سے شروع کوئی کرتا ہے شروع اللہ کے نام سے کوئی کرتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو سر شیطان کے نام سے تو کسی نے نے شروع کیا مفہوم تو صاحب کا ایک بن رہا ہے پھر میں نے چیلنج کیا تھا اس کو تو چھوڑ دیں آپ عام عربی جاننے والے جتنے علماء ہیں آپ کے بڑے بڑے جن کو آپ سمجھتے ہیں پندرہ علماء کو بٹھائیں ہم ان کو عربی کا ایک مضمون دیتے ہیں پندرہ کے پندرہ کیا بلکل ایک طرح کے الفاظ کے چناؤں کے ساتھ اس کی مضمون کا ترجمہ کریں گے نہیں اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ پی ایچ ڈی انگلیش بٹھا لیں اگر ایم فیل انگلیش بٹھا لیں دس اور ان کو دس کو ایک ہی ترجمہ دیں ایک ہی انگریزی کا مضمون دیں ایک صفحے کا اور ساروں کی نیٹیو لینگویج اردو ہو پاکستان میں آپ کو ہزاروں لوگ ایسے مل جائیں گے ان کو اگر اس کا ترجمہ کریں تو وہ بھی الفاظ ایک جیسے نہیں کریں گے لیکن مفہوم سب کا ایک ہوگا جب بھی ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ من نوان ہنڈر پرسنٹ وہی چیز اس میں پروڈیوز کر سکیں لیکن یہ پوسیبل ہے کہ ہنڈر پرسنٹ مفہوم پروڈیوز کریں گے اگر یہ بھی پوسیبل نہ رہا تو یہ پھر کتاب جو ہے نا صرف عرب کے لوگوں کے لیے ادایت ہوئی باقی دنیا والوں کے لیے تو ہوئی نہیں جو یہ بار بار کلیم کر رہی ہے ساری انسانیت کے لیے کہاں سے ہو گیا پھر دنیا میں ہزاروں زبانے ہیں تو اگر یہ صرف عربیوں کے لیے ہے وہ عربی تو دنیا کا پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہے عبادی کے اعتبار سے پچانوے پرسنٹ تو نان عرب لوگ ہیں تو ان کے لیے یہ کتاب کس صورت میں ہوگی ہدایت جب ان کی اپنی زبانوں میں جب اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کے مفہوم میں فرق نہ پڑے اور یہ تو ایمپاسیبل ہے کہ وہ لوگ زبانیں سیکھ لیں گے یہ تو قرآن بھی خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سورہ روم میں آتا ہے مختلف زبانوں میں بانٹا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے سورہ حجرات میں آتا ہے تمہیں قبائل میں اور خاندانوں میں بانٹ دیئے تاکہ تمہاری پہچان ہو یہ تو اللہ نے خود کیا ہے اور یار یہ اتنا یونورسل ٹروت ہے کہ صرف عربی میں قرآن ہی نازل ہوا ہے قرآن کے سوائے اور جو الہامی کتابیں وہ عربی میں نازل نہیں ہوئی ہیں وہ اور زبانوں میں ہوئی ہیں ہبرو لینگویج میں نازل ہوئی ہوئی ہے تورات آج بھی ہبرو لینگویج بولی جاتی ہے اسرائیل کی جو آفیشنل لینگویج ہے ہبرو ہے وہاں پہ مسلمان بھی کرسچنز بھی جوز بھی تینوں رہتے ہیں ہبرو لینگویج بولتے ہیں عبرانی زبان جیسے ہم کہتے ہیں تو عربی زبان کی ماں ہے وہ عربی زبان اس سے نکلی ہے تو جب اللہ تعالی نے مختلف زبانوں میں پیغمبر بھیجے وَإِمْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجاؤں اور پھر دوسری طرح ہم کلیم کر رہے ہیں وَمَا عَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو نبی الاسلام اگر سارے جہانوالوں کے لیے رحمت ہیں آپ الاسلام کی دعوت پوری انسانیت کے لیے ہے تو یہ اس میں امپلائیڈ ہے کہ قرآن کی حفاظت دوسری زبانوں میں بھی جب کنورٹ ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ایون یار جو غیر مسلموں نے بھی انگریزی میں ترجمہ کی ہیں یار فرق تو انہوں نے بھی نہیں ڈالا دنیا میں آپ اس موڈرن دور کے اندر کسنا زبانوں میں فرق ڈال سکتے ہیں آپ جناب گوگل میں آن لائن فری آپ کے پاس ٹرانسلیشن اویلیبل ہے ایک طرف کوئی عربی کی بارہ ڈالیں دنیا کی ہر مولوی کو تو زبانیں ہی دو تین آتی ہیں پنجابی آتی ہے اردو آتی ہے یا زیادہ عربی وہ بھی موٹی عربی نہیں آتی جو بریک ہے موٹی موٹی آتی ہے تو گوگل نے ہوتا ہے ہزارہ زبانہ آنے ہیں وہ فوراں آپ کا چور پکڑا جائے گا ادھر ڈالیں وہ آپ کو بالمفہوم ترجمہ کر کے بتا دے گا اور فری ایک پیسے بھی نہیں لے گا تو یہ دھوکہ ان لوگوں نے دیا اور جبکہ قرآن دیکھیں کہ پورا سینٹڈ اراؤنڈ قرآن کی دعوت کے ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زلیل و خوار کرے گا چھوڑنے پر تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے ان کا شعر ہے نا جواب شکوا میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر تو نبی علیہ السلام کے اس موڈزے سے ان لوگوں نے دور کر دیا قرآن پڑھنے کے بعد آپ کے عقیدے کی ایسی اصلاح ہو جائے گی کہ آپ کو تمام مقادوے فکر کی جو دو نمری ہیں نا وہ بالکل کرسٹل کلیر ہو جائیں گی اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ اسی فرقے کا ترجمہ پڑھ لینا اس فرقے کی خرابیوں بھی تم پر کھل جائیں گی میں نے وہ جو کسی طرح بتایا تھا اعلیٰ حضرت نے جو شاہد کا ترجمہ آزر و ناظر کی ہے تو سورہ حال بکرہ کی آیت نمبر 142 کے اندر تو انہوں نے بھی ٹھیک کر دیا گواہ آزر و ناظر نہیں کیا پوری امت کو گواہ باننا پڑنا تھا آزر و ناظر کے کونٹیکسٹ میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ہے تو یہ بڑی اہم آیت ہے یہ آیت مختلف انداز میں ریپیٹ ہوگی پھر سورہ الجمعہ میں بھی جا کے آئے گی